پرانے وقتوں کی بات ہے کہ کسی ملک کا بادشاہ بہت ظالم تھا وہ گریبوں کا مال حرب کر جاتا تھا معمول کے مطابق بادشاہ کا دربار سجا ہوا تھا اچانک ایک مداری اپنا بندر لیے دربار میں دولتا ہوا داخل ہوا اور چیہنے چلانے لگا دروازے پر کھڑے ہوئے دربانوں نے اسے روکنا جاہا مگر وہ سیدھا اندر چلا آیا اسے زبردستی اندر آتے دے کر بادشاہ نے دربانوں کو اسے اندر لانے کا کہا بادشاہ نے اسے پوچھا کہ تم کون ہو کیا چاہتے ہو وہ کہنے لگا میں آپ کے بھائی کا مالک ہوں میں اس بندر کا مالک ہوں اور یہ بندر آپ کا بھائی ہے اور آپ کی بادشاہت اور دھن و دولت میں آپ کا برابر کا حصے دار ہے اس کا یہ کہنا ہی تھا کہ پورے دربار میں حل چل مچ گئی اور بادشاہ یک دم تیش میں آ کر یک دم کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا کیا بکواس کا رہے ہو تم یہ بندر اور میرا بھائی کیسے مداری کہنے لگا جی ہاں اور بندر کے مالک کی حصیت سے میں آپ کو قاضی کے عدارت میں لے کر جاؤں گا آپ میرے بندر کا حصہ ہڑپنا چاہتے ہیں اسی لیے اسے بھائی ماننے سے انکار کر رہے ہیں پورے دربار میں عشق گوئیاں ہونے لگی سب بادشاہ کو شک کی نظر سے دیکھنے لگے بادشاہ گرجدار آواز میں بولا یہ کون گستاگ ہے اسے دربار سے باہر نکالا جائے مداری نے بری ہوشیاری سے کام لیا اور لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگا دیکھو لوگو یہ ہے تمہارا بادشاہ جس کے انصاف کے تم لوگ گن گاتے ہو یہ میرے بندر کا حصہ حضم کرنے کے لیے ایسا واویلہ مچا رہا ہے یہ سننا ہی تھا کہ ایک درباری اٹھا اور کہنے لگا بادشاہ سلامت جان کی امان پاؤں تو عرض کروں اگر آپ سچے ہیں تو آپ کو ڈر کس بات کا ہے آپ قاضی کے سامنے اپنا مقدمہ رکھیں اور دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا ساتھ ہی مداری سے محاطب ہو کر بولا بھائی ہو تو اس کا تمہارے پاس کیا ثبوت ہے وہ مداری بولا یہ ثبوت تو میں قاضی کی عدالت میں ہی دھوں گا مداری نے جواب دیا پورا دربار اس شخص کی ہاں میں ہاں ملانے لگا بادشاہ پر دباؤ بڑھ گیا اور اسے ان کی بات ماننی پڑی عدالت لگتی ہے مداری اپنی رام کہانی سنانا شروع کرتا ہے جنابے والا میں ایک کسان تھا اپنی تھوڑی سی زمین پر کاشت کیا کرتا تھا ایک دن حل چلاتے ہوئے مجھے اپنی زمین سے ایک تھیلی ملی جب میں نے اسے کھولا تو اس میں سے یک دم تیز روشنی نکلی اس میں بہت چمکدار ہیرے تھے جن کی روشنی دور دور تک پھیلی تھی میں فوراں سے وہ ہیرے گھر لے آیا اور انہیں اپنے گھر میں چھپا دیا مگر ان کی روشنی کچھ ایسی تھی کہ ہر نئی صبح اس کی روشنی دو گناہ ہو جاتی تھی میں چاہتا تھا کہ اس ہیروں کا کسی کو پتا نہ چلے مگر ان کی روشنی روز باروز بلتی چلی گئی بلا آخر میرے گھر سے نکلنے والی تیز روشنی کی خبر پورے گاؤں میں پھیل گئی اور بات بادشاہ تک جا پہنچی بادشاہ نے مجھے دربار میں بلایا اور مجھ سے وہ ہیرے دیکھنے کی خواہث کا اظہار کیا جب میں نے وہ ہیرے بادشاہ کو دکھائے بادشاہ نے ہیرے اپنے قبضے میں کر لیے میں کئی بات بادشاہ کے دربار میں وہ ہیرے لینے گیا مگر ہمیشہ یہ کہہ کر نکال دیا جاتا کہ ان ہیروں پر بادشاہ اور بادشاہ کے خاندان کا حق ہے تو قاضی نے کہا اب تم کیا چاہتے ہو مداری نے کہا میرے بندر کو اس کا حصہ دیا جائے یا پھر میرے ہیرے واپس کیے جائے مداری نے جواب دیا اب سب کچھ جان چکے ہو کہ بندر کا در حقیقت بادشاہ سے کوئی تعلق نہیں مداری نے یہ چال چلی تھی لہٰذا یہ تمام باتیں سننے کے بعد قاضی نے بندر کے حق میں فیصلہ دے دیا یا تو بادشاہ مداری کے ہیرے لٹا دے یا بندر کو برابر رقم ادا کرے اب بادشاہ کو چاروں نہ چار مداری کی دھیر ساری رقم ادا کرنی پڑی مداری رقم وصول کر کے اپنے بندر سمیت چلتا بنا پورا دربار مداری کی اکل مندی پر اش اش کرنے لگا